گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان صوبے میں الیکشن کے لیے تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا گورنر پنجاب کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا جس میں آئی جی چیف سیکٹری اور سیکٹری الیکشن کمیشن ڈی جی لا الیکشن کمیشن اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے جبکہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انقاض سے متعلق مختلف پہلوں کا جائزہ لیا گیا زرائی کے مطابق اجلاس میں شریک افراد نے اپنی اپنی آئینی اور قانونی تجاویز دیں جبکہ اجلاس کے شرکہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر وضاحت طلب کرنے پر اتفاق کیا زرائی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی تشریح کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا زرائی کے مطابق گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے وقت کے درمیان اجلاس میں صوبے میں الیکشن کی تاریخ تیر نہیں ہو سکی جبکہ گورنر پنجاب نے آئین کی تشریح پر مزید مشابرت پر زور دیا ہے سعودی حکومت نے عمرہ ظاہرین کو تمام سعودی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سفر کی اجازت دے دی سعودی جنرل اتھارٹی آف سیول ایوییشن نے نوٹفکیشن چاری کر دیا سعودی ایوییشن کے مطابق تمام پروازیں عمرہ ظاہرین کے لیے کوئی بھی سعودی انٹرنیشنل ائرپورٹ استعمال کر سکتی ہیں سعودی ایوییشن نے پروازوں کو نئے نوٹفکیشن پر سکتی سے عمل درامت کرنے کی ہتایت کر دی سعودی ایوییشن کا کہنا ہے کہ احکامات کی خلاورزی کرنے والی ائرلائن کے خلاف سخت کاروائی ہوگی خیار رہے کہ اس سے قبل عمرہ ویزا کے حامل مسافر صرف جدہ اور مدینہ ائرپورٹ سے سفر کرتے تھے اب ظاہرین کو دمام، قسیم اور ریاض سمیت تمام ائرپورٹ سے آمد اور روانگی کی سہولت ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی بریت مسترد ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل کل سمات کے لیے مقرر کر دی گئی شہباز گل نے سیشن عدالت سے بریت مسترد ہونے کا فیصلہ ہائی کورٹ پر چیلنج کیا تھا درخواست میں استدعہ کی گئی تھی کہ درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ میں کاروائی کی جائے ترخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف اپیل کل سمات کے لیے مقرر کر دی ہے خیار رہے کہ ڈسٹیک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد نے گیارہ فروری کو پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی بریت کی ترخواست مسترد کر دی تھی اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کی ترخواست مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ شہباز گل پر فرد جرم 27 فروری کو آئید کی جائے گی یاد رہے کہ شہباز گل پر اداروں کے سربراہن کے خلاف اکسانے کے متعدد مقدمات درج ہیں اور وہ زمانت پر رہاں ہیں پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف کو پیر کی رات آگاہ کیا ہے کہ حکومت وفاقی کابینہ کے آگے منگل کو مختلف ٹیکس تجاویز پیش کرنے جا رہی ہے تاکہ صدارتی آرڈینیس کے ذریعے اضافی 170 ارب روپے ٹیکسوں کی منظوری لی جا سکے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں بلکہ ٹیکس اقدامات ہمیشہ کے لیے متعارف کروائے جائیں اس کے بعد حکومت نے درامداد پر سلاب ٹیکس آئید کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اس زمن میں سخت مضاہمت کی ہے تاہم حکومت نے جی ایس ٹی کے میاری 17 فیصد کو ایک فیصد بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجویز دی ہے سرکاری ذرائع نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آرڈینیس لانے کا طریقہ اختیار کریں گے تاکہ زیادہ وقت برباد نہ ہو اور جیسے ہی کابینہ منظوری دے گی صدارتی آرڈینیس اسی ہفتے نافذ کر دیا جائے گا مہرین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر صدا بھی اس کی اتری بڑی بنتی ہے یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے تمام آئینی مہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے یہ آئین میں لکھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے اور جب قانونی مہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے یہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ آئین سے انعراب کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر ہے وہ آئین سے انعراب جو ہے وہ غداری کے برابر ہے تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے وے فوری طور پر آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے ایک ہلکے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک ہلکے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اتراز ہوا تھا کہ اس ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھنری کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کا رتفتر رات کو کھل گیا تھا تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انعراف فوری طور پر ختم کیا جائے فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے وہاں گورنر نے کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی توٹو کومنٹس آئے ہیں تفسر آیا ہے ججز کا ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو ایک عجیب و غریب نئی نئی قانونی اسطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں نوے دن میں تو کرانے لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا گورنر کے وقیل صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں چیئرمن امران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا وہ نظر آئے گا اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اصد عمر جیسے فواد چودری حماد ازر شاہ محمود قریشی بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں پھر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویس کروں کہ وہ اپنی بات کریں مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ پرانے زمانے گزر گئے یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے آج کے پاکستان میں ازاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان باقی تمام لیڈر اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے اور گسیٹ کر گسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے خواد عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے ابھی جو عصد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بوران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بوران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹس عالی عدلیہ کے ججز کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عالی عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی بجا یہ ہے کہ جو این آر او دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے گیارہ سو ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زنداری فیملی کو ملا تھا وہ کیس سپریم کورٹ میں کانکلوڈ ہونے لگا ہے اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے اور جس میں عالی عدلیہ کو ایک دیفنسیب لے کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے ہائی کورٹ کے فیصلے اب یہ جو کانسٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے تین دفعہ کہا کہ مجھے پیش کرے ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو زمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک بقائدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم بڑھمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنس کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ برطانوی بادشاہ چارلس سوئیم کی اہلیہ کوئن کنسورٹ کمیلیا پارکر کرونا کا شکار ہو گئی جس پر انہوں نے خود کو اہل خانہ سے الگ کر کر گھر میں ہی کرنٹینہ کر لیا برطانی میڈیا کے مطابق بگنگم پیلس سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کوئن کنسورٹ کمیلیا پارکر کا معمولی علامات ظاہر ہونے پر کرونا ٹیسٹ کرایا گیا جو مصبت آیا ہے جس پر ان کے عالمی دورے منسوخ اور تمام مصروفیات معتل کر دی گئی بگنگم پیلس کے مطابق 75 سالہ کوئن کنسورٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہوں نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے یاد رہے کہ کوئن کنسورٹ ایک سال قبل فروری کے ماہ ہی کرونا کا شکار ہو گئی تھی اور اس دوران بھی ٹیسٹ منفی آنے تک خود کو کرنٹینہ میں رکھا تھا برطانی واشا اور ان کی اہلیہ نے شہریوں سے کرونا کی ویکسن لگوانے کی اپیل کی ہے برطانیہ کے ادارہ شماریات کے جنوری کے آخری ہفتے میں کرائے گئے سروے کے مطابق ملک بھر میں تقیباً دس لاکھ افراد کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے یعنی ہر پینسٹ میں سے ایک شہری اس وائرس سے متاثر ہوا تھا مجسمہ آزادی یخبستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاو تککے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایونیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں